السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو مینارے پاکستان کی سیر کرائیں گے اور آپ کو دلچسپ ایک حقیقت بھی بتائیں گے مینارے پاکستان کی تعمیر کا فیصلہ کیسے کیا گیا لاہور کے منتظمین نے ایک یادگار عمارت کے لیے نمائن شخصیات پر مبنی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے زیرے غور مختلف تجاویز تھیں کہ عمارت کا دیزائن اور نقشہ کیسے ہونا چاہیے جس میں ثقافت کی جھلک بھی ہو اور آزادی کا نشان بھی ہونا چاہیے مسجد بنانے کے لیے بہت سی تجاویز ملیں لیکن آخر کار مینار کی صورت میں ایک یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا سنگے بنیاد انیس سو ساٹھ میں رکھا گیا دیزائن یا خاکے کس نے تیار کیا؟ انیس سو ساٹھ میں مینارے پاکستان کا خاکہ تیار کرنے اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری لینے کا وقت آیا تو اس کے لیے ترک مسلمان نصیر الدین مورد خان کے نام کا انتخاب کیا گیا وہ ان دنوں مغربی پاکستان کی حکومت کے مشیر برائے فن تعمیر کے طور پر کام کر رہے تھے تعمیر کا کام میاں عبدالخالق پینٹ کمپنی نے تیس مارچ انیس سو ساٹھ میں شروع کیا اور اکیس اکتوبر انیس سو اٹھ سٹھ میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اس کی تعمیر کی کل لاغت پچتر لاکھ روپے تھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گے اللہ حافظ